محمد اسماعیل محمد اس ویڈیو کے اندر میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو یہ لمبی ہوگی اس لیے میں سارے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لمبی ویڈیوز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب چینل پر پودینے کے فوائد کے بارے میں ملے گی جو مختصر ہوں گی انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ اس ویڈیو کو سکپ کر دیجئے گا جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے بہت کام آئے گی بہت ساری امراض کا علاج اللہ رب العزت کی دارت نے پودینے کے اندر رکھا ہوا ہے میں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے دوستو پودینے کے فوائد بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنی دوسری یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے ضرور اس کا وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت سارے قیمتی نسخہ جات آپ کو ملیں گے اور اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد خالص عفران خالص سلاجید یا دیگر ادویات منوانا چاہتے ہوں تو ہمیں وٹس اپ پر رابطہ کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں جلد اجلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلے دوستو تفصیل کے ساتھ پودینے کے فوائد سن لیتے ہیں پودینے کی افادیت اور فوائد دوستو پودینہ قدرت کا وہ انمول توفہ ہے جس سے سینے کی جگڑ حلق کی بیماری پھے پڑے کے انفیکشن کا علاج کیا جاتا ہے عام طور پر پودینہ کو گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مزدار چٹنی جہاں زائقہ اور خوشبو رکھتی ہے وہاں اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں پودینہ کی خوشبو غدودوں کو متحرک رکھتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہوتا ہے پودینہ کے استعمال سے سر درد متلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے جیسے سینے کی جگڑن حلق میں انفیکشن یا پھے پڑے میں انفیکشن جیسے بیماریوں میں بھی پودینہ استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں پودینہ انسانی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے پودینہ کی پتیوں کا پانی جلد کے لیے بہترین کلینر ہے اس کے علاوہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے جیسے خارش کیل محاسے گرمی دانے وغیرہ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلہ کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینہ میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے پودینہ کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے پودینہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مزر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے اس لئے یرکان جیسے موزی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے پودینہ کے اندر ویٹمن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے پودینہ کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کے الرجی جس سے جسم پر خارج ہوتی ہے سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے پودینہ کے پتوں کی چائے بنا کر کہوہ کی طرح پی جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر عبالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پودینہ کو بلغمی خانسیر نزلہ زکام میں بھی کہوہ کی طرح پیا جائے تو جلد آرام ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے پودینہ کو اچھی طرح دھولیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں جب سوک جائیں تو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی طرح بن جائے گا ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں جب کھانا کھائیں اس پر چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلن اور میدہ کے زخم میں فائدہ ہوگا پودینہ کتنے فائدے ہیں کہ اس کو سفر میں بھی ساتھ رکھا جائے راستے میں سفر کے دوران کیا متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا دوستو پودینہ طبیعت میں فرط لاتا ہے کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے کاثر ریاہ ہے متلی روکتا ہے مسامات کھولتا ہے رگے کو شایدہ کرتا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے پودینہ اور لہسن کی چٹنی مفید ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینہ کا جشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینہ چونکہ طبیعت میں فرط لاتا ہے اس لئے اس کی ٹافیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور غزاؤں اور دواؤں کے علاوہ بیرونی استعمال کے لئے بنائی جانوالی کاثمیٹکس میں اس کے اجزاء شامل کیا جاتے ہیں خاص طور پر چین میں پودینہ صدیوں سے بطور معالج استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ہر جو سے مکمل طور پر استفادہ کیا جاتا ہے لیکن اب پودینہ کا بطور معالج تصور کم ہو چکا ہے مغربی ایشائی ممالک میں پودینہ کا تیل، چونگم، ٹوٹ پیسٹ اور بیکری میں استعمال کیا جاتا ہے چونکہ پودینہ میں ویٹمنز اور مادنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں لہذا پودینہ تادہ ہو یا خوش اس کا استعمال صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے پودینہ کا بطور غذا بھی استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو گردے اور مسانی کی پتریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے پودینہ اور نظام حضم میدہ کی انٹھن اور ایسے افراد جن کا میدہ کمزور ہو میدے میں گیس بنتی ہو یا بھاریپن کی شکایت ہو ان کے لیے سبز پودینہ کے پتے نہایت کا رامت دوا ثابت ہو سکتے ہیں پودینہ کا جوس امدہ محرک انگیز مشروب ہے پودینہ کے تادہ جوس میں ایک چھوٹا چمچ شہد اور لیمو ملا کر دن میں تین بار استعمال کیا جائے تو میدہ اپنے افعال درست کر لیتا ہے ماہرین غزائیات اور اطبعہ کا کہنا ہے کہ اگر پودینہ کا کہوہ روزانہ ایک کب صبح اور شام پی لیا جائے تو نہ صرف میدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے پیٹ کے درد میں مبتلا بچوں کو چھوٹا چمچ پودینہ کی بیچ چبانے کے لیے دیے جائیں اور بعد ازاں پانی پلا دیا جائے تو ان کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے موہ اور گلے کی بیماریوں میں پودینہ کا کردار پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبوخ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینہ میں کلوروفل اور جراسیم ہوتے ہیں اگر کسی کو پیوریا مسونوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسے شکایات ہوں جب پھر گلہ بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تادہ پودینہ کے پتے چبانے اور تادہ پودینہ کے جشاندے میں نمک ملا کر غرارے کر دیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے پودینہ چونکہ جراسیم کچھ خصوصیات رکھتا ہے چہرے کے پھوڑے پھنسیوں اور جلدی امراض مثلا خارش سوزش پر لگایا جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے تبا پودینہ کے صفوف کو بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں متفرق فوائد پودینہ کا جوس ایک چمچہ دو چمچے خالص جو کا سرکہ ہموزن شہد پودینہ کا جوس ایک چمچہ دو چمچے خالص جو کا سرکہ ہموزن شہد اور چار آنس گاجر کی جوس میں ملا کر دن میں تین بار پیا جائے تو دمہ اور برونکائٹس کے امراض میں مبتلا افراد کو خاصی تسکین ملتی ہے یہ نسخہ سانس کو بحال کرتا ہے جرسیم اور موسمی اثرات سے بچاتا ہے پودینہ ہمارے لئے اندرونی اور بیرونی حفاظت کے لئے بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے اس کی مخصوص خوشو ہمارے دل و دماغ کو متحرک رکھتی ہے ہمارا رہن سین تبدیل ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کئی کئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں صحت ون زندگی کے لئے ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا سبزیوں اور پھلوں میں قدرتی اجزاء شامل ہیں جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعات رکھتے ہیں پودینہ کا زیادہ تر استعمال تادہ پتوں کی صورت میں کیا جاتا ہے یا پھر اس کا رس نکال کر استعمال کیا جاتا ہے لہذا پودینہ کو کسی طرح بھی استعمال ملائیں اس کی افادیت میں کمی نہیں آتی پودینہ کو دھوک میں سکھا کر اس کے پتوں کو ہاتھ سے مسل کر پاورڈر کی شکل دے لیں اور اس کو کسی بھی شیشی میں ڈال کر اوپر سے بند کر لیں اور بوقت ضرورت اس کا استعمال کریں بلکہ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی چمچ لے لیا کریں اس سے کھانا جلد حضم ہو جائے گا یا پھر اس پودینہ کے صفوف کو کھانے کے اوپر چھڑک لیں تو یہ کافی فائد امد رہتا ہے اس سے میدے کے اندرونی زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مزید فوائد میں آپ کو بتا دیتا ہوں پودینہ کے پتوں کو سکھا کر رکھ لیں بدحضمی کی صورت میں پانی کے ساتھ لیں بدحضمی دور ہو جائے گی اس کے پتوں کا پاورڈر اگر کھانوں پر چھڑکا جائے نہ صرف اس کی خوشبو سے کھانے مزدار ہو جائیں گے بلکہ جلد حضم بھی ہوں گے پودینہ کے پاورڈر میں لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو جلد نکھر جائے گی پودینہ کے پتوں کا صفوف بنا کر دانتوں پر منجن کی طرح لگائیں دانت صاف اور چمکدار ہو جائیں گے اور مو کی بدبو بھی دور ہو جائے گی پودینہ کے پتوں کا صفوف پانی بھی ملا کر بالوں کی جڑوں پر لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ پودینہ کے پتوں میں انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے کھانا کے بعد ایک چمچ پودینہ کا صفوف پانی کے ساتھ لینے سے سینے اور میدی کی جلن سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے پودینہ کا صفوف لینے سے وزن میں کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے میٹابولزم بہتر ہو جاتے ہیں یاداشت کو بہتر بناتا ہے بچھو یا کسی بھی کیڑے کے کٹنے پر اس کا صفوف لگائیں تو در سے آرام آ جائے گا گربیوں کے موسم میں اگر جی مت لائے یا الٹی آئے تو اس صورت میں پودینہ کا پاودر اور الائچی کا پاودر ایک گلاس پانی میں عبال کر لے لیں اسے افاقہ ہو جائے گا پودینہ کا پاودر پیٹ کی گیس اور بدہزمی میں آرام دیتا ہے پودینہ کا پاودر تھکاوٹ کو دور کرتا ہے دوستو اس طرح کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو پودینہ کے پتوں کو استعمال کیا جائے یا پودینہ کو خوش کر کے استعمال کیا جائے اس کے پتوں کو سکھا کر استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل لائک اور اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ